سمندر کو ماہیگیر بادشاہ بھی کہتی ہیں بقول ان کے یہ انہیں بادشاہ کے انداز میں نوازتا ہے جس سے ان کی قسمت ہی بدل جاتی ہے ایسا ہی ایک واقعہ بلوچستان کے ساحلی زلہ گوادر کے ماہیگیر عبدالحق کے ساتھ پیش آیا جب انہوں نے اپنے جال میں ایک پروکر یا سوا مچھلی کو پھنسا لیا یہ مچھلی اگرچہ وزن اور لمبائی کے لحاظ سے بہت بڑی نہیں تھی لیکن تھی بہت قیمتی اس لئے انہوں نے اسے مارکیٹ پہنچانے میں دیر نہیں لگائی عبدالحق کے چچازاد راشد کریم بلوچ نے بتایا کہ 26 کلو گرام وزنی یہ مچھلی 7,8,000 روپے میں بگ گئی راشد کریم نے بتایا کہ اس مچھلی کو پکڑنے کے لیے دو ماہ تک جہتن کرنا پڑتے ہیں اور یہ اتنی طویل کوشش کے بعد اگر کسی دن آپ کے جال میں آ جائے تو پھر خوشی تو بنتی ہے اس قیمتی مچھلی کو انگریزی میں پروکر، اردو میں سوا اور بلوچی میں کر کہا جاتا ہے ان کا کہنا تھا کہ یہ مچھلی جوانی کے ساحلی علاقوں سے پکڑی گئی یہ علاقہ زلہ گوادر میں ایرانی سرح سے 17 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے راشد کریم نے بتایا کہ اس مچھلی کے شکار کے صرف دو مہینے ہوتے ہیں اس لئے اس کو پکڑنے کے لئے ماہی گیروں کو بہت سارے جتن کرنا پڑتے ہیں انہوں نے بتایا کہ عبدالحق اور ان کے ساتھی معمول کی ماہی گیری میں مصروف تھے کہ جال پھینکنے کے بعد جب انہوں نے اسے باہر کھینچا تو اس میں ایک کروکر مچھلی تھی راشد کریم نے بتایا کہ جب اچانک کوئی قیمتی چیز کسی کے ہاتھ میں آ جائے تو خوشی ایک فطری بات ہوتی ہے ان کا کہنا تھا کہ یہ مچھلیاں وزنی بھی ہوتی ہیں اور ان کی جسامت بھی بڑی ہوتی ہے انہوں نے بتایا کہ چند سال قبل ایک شخص نے ایک زیادہ وزنی کروکر مچھلی پکڑی تھی جو کہ سترہ لاکھ روپے میں فروخت ہوئی تھی لیکن عبدالحق اور ان کے ساتھ کام کرنے والوں نے جو مچھلی پکڑی اس کا وزن کم یعنی چھبیس کلو گرام تھا ان کا کہنا تھا کہ مارکیٹ میں جب اس کی بولی لگنا شروع ہوئی تو اس کی آخری بولی تیس ہزار روپے فی کلو پر آ کر رک گئی اور اس طرح یہ سات لاکھ اسی ہزار روپے میں فروخت ہو گئی گوادر ڈیولپنٹ آتھارٹی کے ایسسٹن ڈریکٹر انوائرمنٹ اور میرین بائیولوجس عبدالحیم بلوچ نے بتایا کہ بعض مچھلی اپنے گوشت کی وجہ سے بہت زیادہ قیمتی ہوتی ہیں لیکن کروکر کے حوالے سے معاملہ مختلف ہے ان کا کہنا تھا کہ کروکر کی قیمت دراصل اس کے ائر بلیڈر کی وجہ سے ہے جس میں ہوا بھرنے کی وجہ سے وہ تیرتی ہے ان کا کہنا تھا کہ اس مچھلی کا ائر بلیڈر طبیعی استعمال میں آتا ہے اور چین جاپان اور یورپ میں اس کی مانگ ہے انہوں نے بتایا کہ کروکر مچھلی کا ائر بلیڈر انسانی جسم کے اندرونی آزا میں دورانے سرجری لگا جانے والے ٹانکوں بالخصوص دل کے آپریشن میں سٹیچنگ وغیرہ میں استعمال ہوتا ہے غیر سرکاری تنظیم گرین پیس ایشیا کے مطابق ہانگ کانگ میں مچھلی کے سپلیڈر کی قیمت دو لاکھ ہانگ کانگ ڈالر ہے اس مچھلی کے گوشت کو خاص مواقع پر کھانوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے اور بعض اوقات بطور کرنسی بھی اس کا لیندین ہوتا ہے سن 2008 میں عالمی ماری بہران کے دوران لوگوں نے مچھلی کے سپلیڈر میں بھی سرمایہ کاری کی تھی یوں لگتا ہے کہ بلوچی میں اس مچھلی کا نام اس کی آواز کی وجہ سے قر رکھا گیا ہے عبد الرحیم بلوچ نے بتایا کہ یہ مچھلی قر قر کی آواز نکالتی ہے انہوں نے بتایا کہ یہ مینگروپز کے علاقے میں چھوٹی چھوٹی درادوں میں انڈے دینے کے لیے آتی ہے ان کا کہنا تھا کہ ماہی گیر اس کی آواز کا اندازہ لگا کر وہاں اپنا جال پھینک کر اس کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں راشد کریم بلوچ نے بتایا کہ اس مچھلی کی آواز سننے کے بعد ہی ماہی گیر اپنا جال اس علاقے میں پھینکتے ہیں انہوں نے بتایا کہ جب گھنٹا ڈیڑھ گھنٹا بعد اس کی آواز بند ہوتی ہے تو پھر جال کو باہر کھینچا جاتا ہے اور مچھلی کو نکال لیا جاتا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا